اسلام علیکم پرینڈز امید کرتے ہیں سب حیرتیت سے ہوں گے پرینڈز ایک سیل میں ڈیٹا اینیلیس کے دوران اکثر دبا ہمارے پاس ریپیٹیو ویلیو آ جاتی ہیں یعنی ڈیپلیکیو ویلیو آ جاتی ہیں ڈیپلیکیو ویلیو کو معلوم کرنے کے بہت ساری طریقے ہیں اور ریمو کرنے کے بھی بہت ساری طریقے ہیں پہلے ہم ڈیپلیکیو ویلیو کو معلوم کرنا سیکھیں گے کہ ہم کس طرح اپنے ڈیٹا کے اندر ڈیپلیکیو ویلیو یا ریپیٹیو ویلیو معلوم کرسکتے ہیں اور اس کو پیر کیسے ریمو کرسکتے ہیں یہ سب دیکھتے ہیں اس ویلیو کے اندر ویلیو کے آخر تک ساتھ رائے گا تو چلے ہم سکرین کی طرف یہ ہمارے پاس ایک سمال سائز ٹیبل ہے اب اس ٹیبل کی طرح ہم نے ڈیپلیکیو ویلیو معلوم کرنی ہے اور اس کو ریمو کرنا بھی اسی ٹیبل کی طرح ہم سیکھیں گے سب سے پہلے ہم نے ٹیبل کو پورا سیلیٹ کرنا ہے ہم ٹیبل پہ جانا ہے ہم ٹیبل پہ جانے کی بعد ہمارے پاس ہوگا کانڈیشنل فارمیٹنگ کانڈیشنل فارمیٹ پہ کلک کرنا ہے اور ہائی رائٹ سیل کے اوپر کلک کر کے آخر میں آکے ڈیپلیکیو ویلیو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے ٹیبل میں ریٹ اور ڈورک ریٹ کے ساتھ سیل سیلٹ ہے ہمارے پاس ڈیپلیکیٹ ویلیو ہے اس کا کلر چینج کر دیں گرین اور ڈورکرین کے ساتھ اور دوسری سائٹ پہ ہم ہارے ڈیپلیکیٹ یا سنگل ویلیو یونیک ویلیو بھی معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یونیک ویلیو کلر کرنی ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے اگر ڈیپلیکیٹ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے تو ڈیپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اوکی کرنا ہے ابھی آپ اس ٹیبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ آئیٹم اگر ہمارے پاس ٹو ٹائم ہے یعنی ڈیپلیکیٹ ہے اس کو مینشن کیا ہے موڈل کو مینشن کیا ہے اور کونٹیٹی جو بھی ٹو ٹائم ہے اس کو بھی مینشن کیا ہے دوبارہ جانا ہے کونڈیشنل پور میٹ پہ اور کلیر رول کی اوپر کلک کرنا ہے کلیر رول پرام انٹائر شیٹ پہ کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس سیلیکشن ہاتھوں ہو جائے گی اب آتے ہیں میتہڈ نمبر ٹو کی طرف ہم نے کسی ایک کولم کے اندر سے ڈیپلیکیٹ پہ انج معلوم کرنی ہے تو اس کے لئے ہم نے ڈیپلیکیٹ ایپ کا کونٹ ایپ کا پرمولے جیس کرنا ہے اسی بلٹو کونٹ ایپ بریکٹ شروع ہم نے ایک کولم سیلیکٹ کرنا ہے کومہ یعنی رینج ہم نے سیلیکٹ کیا پھر کریٹیریا میں سیلوان اس کا سیلیکٹ کرتے ہیں بریکٹ کلوز اور انٹر کرتے ہیں تو ہمارے پاس پہلا سیلش ہو گیا کہ یہ ڈیپلیکیٹ اس کو اپلائی کرتے ہیں ٹوال کولم پہلا دوسرا ڈیپلیکیٹ ہے تیسرا سنگل ہے اور اسی طرح نیچے آتے رہے ہیں ڈیپلیکیٹ کے لئے ٹو ہے اور سنگل کے لئے ون یہ ٹیبل کے اندر ہے سی نہیں لگ رہے میں اس کو ادھر سے ڈیلیٹ کرتا ہوں باہر دوسرا ٹیبل بورڈر کے باہر دوسرا ہم کریٹ کرتے ہیں ڈیپلیکیٹ اس ایگل ٹو کون ٹیپ وہی پرمولا ہے سیم پرمولا رینج صدق کیا کومہ اس کا کریٹیریہ سیل نمبر ون دینا ہے اور اپلائیٹ وال کولم اس پرمولا کے ذریعے سے ہم نے وان ٹو یعنی ڈیپلیکیٹ ویلی اور سنگل ویلیو معلوم کیے ہیں اور آپ اس سے زیادہ ویلیو کیلئے بھی آپ کو اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی وان ٹو تری ویلیو کیلئے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویلیو وان ٹو اس پہ پاو میں نہ آجائیں بلکہ ڈیپلیکیٹ لکھا ہوا آنا چاہئے تو اس کے لئے ہم نے تھوڑا سی ایڈیٹ کرنا ہے اس پرمولے کو یاد بارہ بھی لکھ سکتے ہیں اس ایگل ٹو اپ اور کنڈیشن ہم نے اپ سٹیٹمنٹ کی دینی ہے آہ گریٹر دین ون سوری تو گریٹر دین ون نہ ہم نے کنڈیشن دیا کواما اگر یہ ویلیو ہمارے پاس ایک سی بڑا ہو تو کیا آنا چاہیے ڈیپلیکیٹ ورنہ کیا آجائیں خالی آجائیں ڈیپل کورس ڈیپل کورس بریکٹ کلوز اور انٹر کرنا ہے ہمارے پاس ابھی کیا آجائے گا پہلے اس کی بورڈر بنا لو اور اس کو اپلائی کرنا ہے ڈیپلیکیٹ 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 دیکھیں ہم صرف ڈیپلیکیٹ آیا اور باگی سیل کو خالی چھوٹ دیا ہمارے پاس ایک اور طریقہ بھی ہیں جس کے ذریعے سے ہم صرف ایک ویلیو کو دیکھ سکتے ہیں سرچ کر سکتے ہیں کہ وہ ڈیپلیکیٹ ہے یا نہیں ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک پرمولہ یوز کرنا ہے ایک زیکٹ اور اس کو میں الگ کولم پر لگانا چاہتا ہوں ڈیپلیکیٹ اور نیچ is equal to ایک زیکٹ ایک س اے سیٹی سپیلنگ میسٹک نہیں ہونا چاہیے ایک س اے سیٹی بریکٹ سٹارٹ کسی ٹیکسٹ کو سلے کرنا ہے اس کولم کا ٹیکسٹ اور اس کے بعد پورا کولم ہم نے سلے کرنا ہے پورا رینج لیا اور اے فور کے ساتھ پریس کرنا ہے بریکٹ کلوز شپ کنٹرول انٹرپریس کرنا ہے بیریک انٹرپریس کی ساتھ یہ نہیں ہوتا شپ کنٹرول انٹرپریس کرنا ہے تب ہمارے پاس ہمارا آنسر آئے گا ٹرو پالس کی صورت میں یہ دیکھیں جو ہمارے پاس ڈیپلیکیٹ ویلیو ہے اس کو ٹرو کیا ہے کنڈیشن کو اور باگی کو پالس کیا ہے جو کنڈیشن کو پالنی کر رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ویلیو ہے ٹرو فالس کی صورت میں سمجھ میں نہیں آرہا اس کو آپ ونزیرو کی صورت میں بھی لا سکتے ہیں جس طرح ہم اکانٹ ایپ کے ذریعے سی کرتے تھے ہیں اسی پر مولے کے اندر توڑی سی چینج کرتے ہیں اس ایکوال ٹو بریکٹ شروع ڈبل ڈیش اور آخر میں اس کا بریکٹ بھی کلوز کر دیں اور شپ کنٹرول انٹرپریس کرنا ہے تو ونزیرو کی صورت میں ہماری ویلیو آ گئی اور اگر اس کو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ ونزیرو کی صورت میں ہماری ویلیو آ جائیں تو اس میں مزید تُڑی سی چینج کرنی پڑی گی اس اگل تُو سم اس اگل تُو بریکٹ سٹارٹ آہ بریکٹ سٹارٹ کرتے ہیں پھر سم اور آخر میں اس کا بریکٹ کلوز کرنا ہے شپ کنٹرول انٹرپریس کرنا ہے تو ون ٹو کی صورت میں ہمارے پاس ویلیو آ جائے گی جو ڈیپلیکٹ ہے وہ ٹو آ جائے گی جو سنگل ہے وہ سنگل آ جائے گی اب اسی ون ٹو کو میں نے ڈیپلیکٹ میں شو کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس ایک آور پرمولہ ہے is equal to if بریکٹ سٹارٹ ویس سم والا پرمولہ اور آخر میں ہم نے کنڈیشن لگانی ہے less than equal to ون تو حالی آ جائیں ورنہ ڈیپلیکٹ آ جائیں کوٹیشن کے اندر ڈیپلیکٹ لے کے بریکٹ کلوز شیف کنٹرول انٹر پریس کریں تو ہمارے پاس جتنے two ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈیپلیکٹ میں تو ڈیپلیکٹ شو کر دیا اگر آپ پوری ٹیبل میں سے ڈیپلیکٹ نکالنا چاہتے تو ہم نے یوز کرنا ہے count if is equal to count if پہلے ہم f use کر دیتے ابھی ہم نے is equal to count ifs کا پرمولہ use کرنا ہے اور ہر ایک کولنگ کی اوپر اپلائی کرنا ہے بریکٹ سٹارٹ کریٹیریہ نمبر وائن اس کو فریز کرنا ہے پھر اس کا رینج دینا ہے کوما کریٹیریہ two فریز کرنا ہے اور رینج دینا ہے کریٹیریہ three سلیک کرنا فریز کرنا ہے f4 کے ساتھ اور کوما range اور کریٹیریہ نمبر four فریز کرنا ہے اس کو اور رینج سلیک کرنا ہے بریکٹ کلوز اب اس میں کیا ایٹ کرنا ہے is equal to کے بعد ہم نے if statement ایٹ کرنی ہے اور آخر میں کریٹیریہ اگر بڑا ہے one سے تو کیا آنا چاہیے کوما ڈبل کوٹس کے اندر ہم نے لگانا ہے duplicate double کوٹس کوما ورنہ سنگل آجائیں کوٹس کے اندر سنگل لکھیں اور بریکٹ کلوز اب انٹر کر دیں اب انٹر کرنے کے بعد ہمارے پاس ویلیو آجائے گی کس چیز میں ڈبلیکیٹ اور سنگل میں جو سنگل ہے اس کو سنگل شو کر دے گا جو ڈبلیکیٹ ہے اس کو ڈبلیکیٹ شو کر دے گا دوسری کولم سے اس کی ویلیو وزہ کیا ہے کہ یہ پوری کولم ایسے ڈبلیکیٹ دیکھتے ہیں ہر کولم میں کون کون سا ڈبلیکیٹ ہے اس ویسے اس کی ویلیو دوسری کولم سے ڈیفرینٹ ہو گئی سب سے پہلے ہم نے ایک سیمپل سیل کی ذریعی سی معلوم کیا تھا پھر کولم پھر پوری ٹیبل کی ذریعی سی بھی ہم نے ڈبلیکیٹ ویلیو معلوم کر دیا ہے اب پور ایگزیمپل ہم نے ڈبلیکیٹ ویلیو نکالنا سیکھ لیا اس کو ریمو کیسے کریں سب سے پہلے ایک رو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو ال ڈی ای 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 کے ساتھ فیلٹر لگانا ہے سنگل یا ڈبلیکیٹ والی فیلٹر کی اوپر کلک کرنا ہے سیلیکٹ آل سے انچے کرنا ہے اور سنگل کو سیلیکٹ کر کے الگ کرنا ہے اب فیلٹر کی نیچے والے رو سے اس کو کوپی کیا اور الگ جگہ پہ خالی جگہ پہ پیسٹ کیا تو ہمارا سنگل ویلیو الگ کر دیا اور ڈبلیکیٹ کو ریمو کر دیا یہ ہمارے سنگل الگ ہو گئے اس کو الگ فیسٹ کرنا ہے اور اگر آپ کے پاس دو ٹیبل ہے اس میں سے آپ نے ڈبلیکیٹ نکالنی ہے تو اس کے لیے دو ٹیبل لینے ہیں ایک ٹیبل کو سلیک کر کے کنڈیشنل پرمیٹ پہ جا کے نیو رول پہ کلے کرنا ہے یوز اپرمولا ٹو ڈیٹرمائن ویچ سیل ٹو پرمیٹ کس سیل کو پرمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے میچ کا پرمولا یوز کریں گے اس ایگول ٹو میچ میچ کرنا ہے اس کو بریکٹ سٹارٹ کس سیل کو میچ کرنا ہے جس ٹیبل کا آپ نے سیلیکشن لیا ہے آپ نے سیلیکٹ کیا ہے اس میں سے ایک سیل کو سیلیکٹ کیا لیکن یہ در ڈالر سین آیا اس کو ہٹانے کیلئے ایپور ٹین دپا پریس کرنا ہے پہلے ہم ڈالر سین لگانے کیلئے یوز کرتے تھے لیکن یہ در ہٹانے کیلئے ایپور یوز کرتے ہیں دوسری ٹیبل کا جس کولم کو آپ نے میچ کرنا ہے وہ سیلیک کرنا ہے اور اس کے ساتھ بھی ڈالرڈی ڈالر سین آگئے پرمیٹ پہ جا اس کا کلر بھی چوز کرنا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون کون سی سیل ہے میں ییلو کلر چوز کرتا ہوں اوکی کرنا ہے دوبارہ اوکی کرنا ہے ابھی میچ کی ذریعے سے ہمیں کلر والے سیل دکھائیں کہ یہ جو کلر والے سیل ہیں یہ میچ کر رہے ہیں دوسری ٹیبل کے ساتھ یہ ڈپلیکیٹ ویلیو ہے اب اس ڈپلیکیٹ ویلیو کو دیٹا پہ دیٹا پہ جانے کے بعد ہمارے پاس ایک اپشن ہے ریمووڈ ڈپلیکیٹس اس پہ کلک کرنا ہے اگر پوری ٹیبل میں سے ریموو کرنا ہے تو سیلیکٹ آل کر دے ادر وائز جس کو نہیں کرنا ہے اس کو انچھے کر دے اور اوکی کر دے تو ہمارے پاس آئیٹم کے کولم میں جو ڈپلیکیٹ پہلیو تھی وہ ریموو ہو گئی اس کو اوکی کرنا ہے اور باقی تری ویلیو دوبارہ انٹو کیا نیکسٹ میتھر کے طرف جاتے ہیں اس میتھر کے لئے ڈیٹا پہ جانا ہے ایڈوانس اوپشن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پیلٹر دی لیسٹ آپ نے اس لیسٹ کو چوز کرنا ہے رینج کو سلیک کرنا ہے دوسرا رینج ہمارے پاس ہے اس پہ کلک کرنا ہے یعنی ڈپلیکیٹ والا رینج کوپی ان ادر لوکیشن پہ ہم نے کوپی کرنا ہے تو کرنٹ رینج ہم نے سلیک کرنی ہے یعنی ڈپلیکیٹ کے لئے اس پہ کلک کرنا ہے ایرو پہ اب ہم نے رینج سلیک کرنی ہے ڈپلیکیٹ ویلیو اب اس رینج میں ہمارے پاس جو ڈپلیکیٹ ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے یونیک ریکارڈ انٹری اس کو سلیک کرنا ہے یعنی ہمیں یونیک چاہیے copy to اسی جگہ پہ کوئی سلیک کرنا ہے اور اوکے کرنا ہے تو ہمارے پاس صرف یونیک ویلیو اس سے آپ کا ڈپلیکیٹ والا جو پرابلم تھا وہ سوال ہو چکا ہوگا دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے اور اچھی ٹوپے کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ